کسی بھی فیصلے پر سٹانیوز کے لیے کوبرا پوس سے ہری شرمہ، سمیر احمد خان اور اسید دکشت کے ریپورٹ یہ ہے حقیقت آگرہ کی فورنسک سائنس لیبورٹری کی وہ محکمہ جہاں عدالتیں بھیجتی ہیں واردات میں استعمال ہوئے ہتھیار زہر کے سیمپل سرکار سے نے نوکری ملی ہے اصلی گنے گار کو کٹ گھرے تک لانے کی لیکن یہ رشوت لے کر کر لیتے ہیں اپنے فرض اور ایمان کا سودا قرارے نوٹ دکھے تو لاب کے گیس مین نے ایک سائنٹس کو ہمارے سامنے کھڑا کری دیا جو چالیس ہزار روپے میں منچاہی ریپورٹ بنانے کو تیار ہو گیا پیسے لینے کے بعد رمیش اپنے کام میں جھٹ چکا تھا کام تھا مرڈر میں بھنسے ایک شخص کو بچانے کا رمیش کے وعدے میں دم تھا اور ہمارے سامنے تھے سائنٹس راگھوین آگرہ کی فورنسک سائنس لیبورٹری کے سائنٹیفک آفیسر راگھوین وہ بھی چھپتے چھپاتے ملے ایک ریسٹرانٹ کے باہر راگھویندر جی کو فورن سمجھ میں آ گیا کہ ماملہ کیا ہے وہ اس کام کا ٹھیکہ لینے کو تیار تھے لیکن رشوت کے پیسے میں مول بھاؤ کو وہ قطعی تیار نہیں تھے انہوں نے مانگے پورے چالیس ہزار روپے راگھویندر جانتے ہیں کہ یہ ایک غیر قانونی کام ہے اپنے پت کا دروپیوگ ہے قانون سے کھلوار ہے یہ لیکن پیسے کے آگے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے یہاں تک کی ڈر کا بھی ڈر نہیں اس شخص کی ریپورٹ کی کیا اہمیت ہے آپ خود اس کے موز سے سنیے یہ ہے حقیقت آگرہ کی فورنسک لیپ جہاں نیچے کے دو مولازموں یعنی چپراسی اور گیس مین سے لے کر اوپر کے دو عدکاری یعنی سائنٹیفک آفیسر اور ایڈیشنل ڈائریکٹر تک تیار ہیں اپنے فرض سے سودا کرنے کا فرض یہ کہ قانون کی کی جائے مدد اور سودا یہ کہ قانون کی آنکھ میں جھوک دی جائے دھول سٹانیوز کے لیے کوبرا پوسٹ سے ہری شرمہ زمیر احمد خان اور اسید دکشت کی ریپورٹ ہمارے ساتھ ہیں سپریم کورٹ کے ورش وکیل اشوک اروڑا جی آپ بتائیے گناہ سے لے کر سزا کو جو پورا فاصلہ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کیسے تتھیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتا ہے سچ کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے کیسے آخر گنجائش کو کم کیا جائے کتنا ضروری ہے اس گنجائش کو ختم کرنا اور کیسے دیکھئے بڑا سمپل ہے آپ یہ دیکھو نا سکول کالیج میں بھی بچے جب واپس میں بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ تو جوٹ بول رہا ہے امیجیٹلی as they say your heart speaks your heart listens and with experience جو ڈیفینس کاؤنسل ہوتے ہیں جو کوٹس ہوتی ہیں جو پروسیکیوٹر ہوتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی جوٹ بولا جاتا ہے تو ان تینوں ویقتیوں کو جرہ بھی experience ہو تو ایک دم پتہ لگ جاتا ہے you can actually see through کی ایف آئی آر کیا ہے اس کے according evidence ہے یا نہیں ہے اور جیسے یہ evidence ہوتا ہے آپ دیکھیں امریکہ میں ہمیں ویس سے سیکھنا ہے یہاں کچھ ہم ستے میں جائیتے کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں day in and day out جھوٹ بولا جاتا ہے وہاں پر امریکہ میں the president was about to lose his job because he told a lie ہے اور یہاں پر کچھ action ہی نہیں ہوتا بلکل اشوک جی لیکن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں باقاعدہ جو گنے گار ہے اس کو نردوش ثابت کرنے کی پوری پوری کوششیں ہوتی ہیں پیسے کی عوض میں اور جو نردوش ہے کبھی کبھی اسے گنے گار بنا دی جاتا ہے یہ کھلوار ہے قانون کے ساتھ عام لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ تو اس کو اس کی گنجاش و ماجن جو پوری ہے error کی یا گڑبڑی کی یا رشوت خوری کی اس کو ختم کرنے کے لیے کیا بڑے طریقے ٹھوس پھکتہ طریقے آپ کے حساب سے ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے ٹھوس طریقہ تو یہ ہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے عام طور پر ایکسپیرینس جیج کو دیفینس کاؤنسل کو پروسیگیوٹر کو سب کو سمجھ آتی ہے کہ جوٹ بولا جا رہا ہے اور جب یہ سمجھ آتا ہے when you see through that yes he is telling a lie or making false evidence making false statement in the court تو اس میں سب سے اچھا ہے قانون ان میں سات سال تک کی سجا ہے ان سب ہی معاملوں میں جہاں پر جھوٹ بولا جاتا ہے ان سب وقتیوں کو میں سمجھتا ہوں کیسز چلنے چاہیے اور سات سال کی سجا بلکل بقاعدہ ان کیسز میں ہونے چاہیے اور جب تک آپ کچھ لوگوں کو سجا دینا شروع نہیں کریں گے تو یہ ایسے ہی کھلواڑ چلتا رہے گا یہ درباگی کی بات ہے جب آپ کے سامنے جھوٹ بولا جالا ہے تو اس پر کیس چلنا چاہیے تو چیکس اور بیلنسز ٹھیک سے کام کریں الگ الگ سطر پر اس کے لئے آپ کو لگتا ہے کہاں کہاں ضروری ہے کسی طرح کوئی ایسی آثورٹی جو چیک کرے باتوں کو نہ کی اینڈ میں بلکل اندھ میں آکر اس کا کوئی نشکرش نکالا جائے بلکل ہونا چاہیے جیسے دیکھیں ہر کیس میں ایک انویسٹیگیٹنگ آفسر ہوتا ہے کسی کیس میں بھی جب کوئی ایکوٹل ہوتا ہے یا کوئی ایکسپرٹ آکے غلط بیانی کرتا ہے تو اس میں اس کو ریپورٹ دینے چاہیے کہ اس آدمی نے غلط بیانی کی اور اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جروری ہے کورٹ کو ویجلنٹ رہنا جیس صاحب کو سامنے پتہ لگ جاتا نا جب جوٹ بولا جا رہا ہے اینی جج وز ایکسپیرینس کن سی تھرو کہ اس ٹیلنگ اللائی تو وہیں پر اس کا ایکشن سٹارٹ ہونا چاہیے پھر پولیس کو بھی اپنے ویقتیوں کو بتانا چاہیے کہ یہ بلاسٹک ایکسپیرٹ ہے یہ دوسرا ایکسپیرٹ ہے جو غلط بیانی کرتا ہے ان کو ایک تو بلیک کے کیس میں زہر سے موت کی ریپورٹ کی قیمت ہے ڈھائی سے تین لاکھ روپے موسیقی 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 موسیقی